اسلام علیکم ویلکم بیک کیا حال ہے آپ سب کے آئے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیدے سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور ہمیشہ کی طرح چھوٹی تھی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ میں حاضر ہوں سب سے پہلتا ہے کہ موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے یہ شام کا وقت ہے تاکہ میں پانچ چھے کا ٹائم ہے اس ٹائم جنہاں موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا نہ دھوپتی نہ ہی ایسا کچھ موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا اور ہوا بھی بہت پیاری چل رہی تھی اس طرح کہ موسم جنہاں بہت اٹریک کرتے ہیں چلیں جی ریسیپی کے طرف میں بنا رہی ہوں ہاں چکن مائیوں گارلک بریڈ اس کے لیے ہمیں بیسک چیزیں ہی چاہیے ہمارے گھر پر ہوتی ہیں ابھی میں نے یہاں پہ بٹر لیا اس میں لہسن چاپ کیا ہوا اور ہلا دھنیا ڈالا ہے اور اس کو میں مکس کر کے اچھی طریقے سے رکھ دوں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اور اس کا کام ہے پھر لاسٹ میں کرنا ہے ابھی ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے کمبائن ہو جائے اور اس کے بعد اس کو میں فریش میں رکھ دوں گی اور اینڈ میں جب مجھے اس کو بریڈ پر لگانا ہوگا دوسری طرح چکن کو میں نے وائل کر لیا اس پر میں نمک اور کالی مرش ڈال رہی ہوں اور کپسکم وہ میرے پاس فریزر میں رکھے ہوئے تھے اگر آپ کے پاس فریش ہوں اور بھی بہت مزیگا بنے گا تو یہاں پر میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دوں گے مکس کرنے کے بعد اس پر میں ڈالوں گی مائونیس اور تاکہ یہ اچھا تھا جب ہم اس کو بریڈ میں ڈالیں تو یہ بہت مزیگا سینڈوچ جو کھائیں تو بہت اچھا ٹیسٹ ہمیں نمک کا بھی کالی مرش اور مائیوں کو بہت اچھا تھا تیسٹ کمبائن ہو کر آیا تو بس یہاں پہ اس کو بھی مکس کر کے ہم سائٹ پہ کر دیں گے اچھے اب ہم کیا کریں گے ہماری ترد کام جو ہوگا اس میں وہ یہ ہم نے بریڈ لی گیا ہے بریڈ میں پہلے ہم جو ہے یہ چیز سلائس لگا لیں گے چیز سلائس جو ہے آپ میں نے تو ایک پیس رکھا باقی میں نے توڑ کر باقی سائیڈوں کو کور کر لیا تھا آپ چاہے تو ایسا مستہ نہیں سینڈر میں بھی ایک پیس رکھ سکتے ہیں ضرور ہی نہیں گیا اس کو پورا اٹھے سے کور کیا جائے یہ ملڈوں کے بیسی سائیڈوں میں تک چلی جاتی ہے تو یہاں پر میں نے چیز سلائس میں نے رکھ دیا ہے تین چیز سلائس میں نے استعمال کیا ہے بہرحال وہ مجھے چیز پسند ہے مجھے بہت زیادہ چیز پسند ہے اچھا اس کے بعد ہم نے مکھن مائونیز کے ساتھ وہ ہم دونوں بریٹ پہ اچھے طریقے سے لگا دیں گے لگانے کے بعد آخری ہمارا کیا ہوگا یہاں پہ میں نے بریٹ اٹھایا اور مکھن 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 ہرہ دھنیا مکھن ہرہ دھنیا مکھن ہرہ دھنیا مکھن ہرہ دھنیا صحیح سے اور اس کے بعد اس کو ہم بریٹ کے اوپر رکھیں گے اس کو ہمیں فرنٹ پہ رکھنا ہے اس کو ہمیں بیک سائٹ پہ نہیں رکھنا ہمیں بریٹ کے اوپر شو کرنا ہے بس یہاں پہ اس کو میں نے ٹریر نکال لیا اور اس کے پیسز کرلوں گے میں نے تو چار پیسز کیا آپ کا جیسا دل چاہے آپ چکون میں بھی کٹ سکتے ہیں اور ہافہ بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد ہم کٹنگ کریں گے ہمیں ایک دفعہ اور اچھے سے چمچ سے اس کو لگا دیں گے تاکہ مکھن کا اور لیسن کا اور دھنیا کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہمیں بریٹ کے اندر بھی کھانے میں لگے اور میں میں پانچ سے چھے ملٹ اس کو بس میں رکھوں گی کہ یہ ملٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہی بہت ہی مزیدار ہمارا سینڈوچ کہہ لیں اور چکن مایو گارلک بریٹ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں کہ بہت ہی مزے کا بناتا ہے اس کو آپ سوہ کے ناشتے میں بھی کھاتے ہیں اور اس کو آپ شام کی چائے کے ساتھ بھی سف کرتے ہیں تو جی ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتی ہوں آپ نے بہت خیال لگے گا مجھے اپنے دعا میں یاد دکھی گا ملتی ہوں دعا کسی اچھے سی ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ